سرکار رب نے آکھا میں سیر کروائی میرے نہ گل کرے میرے نبی نل گل نہ کرے سیر میرے نبی نے کیتی ہے پہ کرائی میں رب نے حالا عابدہ ہونا چاہیدہ سی لیکن رب کہہ رہا ہے میں کرائیے سیر آؤ میرے نل گل کرو رب نے پتہ سی کئی لچڑ ہونگے جڑیا کھنگے ہاں جی ہون دیکھو نا کیسا وقت ہے کہ رب قرآن چھے کہہ رہا ہے اے رب نے مننہ کیوں کس طرح کہ رب قرآن چھے کہہ رہے ہیں یا ایہا نبیو رب نے اکر فینی دانی لائیا یا وی لائیتنا ال ایہا وی لائی دو دو کر کے لائے نہیں رب کہہ رہے ہیں میں یا کہہ رہا ہی یا ایہا المضمل کمہنگا یا ایہا ایہا ال مدسر کمہنگا یا ایہا ال رسول کمہنگا یا ایہا النبیو کمہنگا تو ملاکہ کے شرک ہے رب نے آکھیا تو شرک کردہ رہو میں پکار دا رہا گیا میں یہاں کھاں گا میں دو دو لاکھیں پکارا گا سبحان اللہ تے میراج تے لے کے گیا خدا رب نے سیر کرائی تاکہ اتراز نہ کوئی کرے کر رہے تے میرے نل کرے تے رب نے سیر کرائی تے پھر یہ تے بدا پوچھے مولی صاحب جدو پنجاہ نمازان تا توفہ رب نے دیتا ہے تے سرکار جدو گئے نے کنی وری گئے افجی نو وری گئے کنی وری گئے ہر پھیرے تے پانج نمازان کھٹا دے سا نو پنجا تے نو وری جو سرکار گئے نے براغتے گئے سن رف رفتے گئے سن جبرائیل لے کے گیا سی ہم رکاب کونسی کوئی دسے اوکیں جے گئے سن کونسی لجانالہ کونسی کھڑنالہ کیویں گئے نے یہ تے کہندے نے کیویں گئے سرکار نو وری ڈریکٹ کی چلے گئے بغیر براغت کی چلے گئے اور نو پنجا پنجا پنجالی پنجالی نمازان دی چھٹی ہو گئی تے پانج رہ گیاں تے موسیٰ علیہ السلام نے کبرچو مدد کی تھی پنجالی نمازان دی پانج پانج رہ گیاں تے پھر کبرچو بولے لمحے تھے نہیں سن پہ ہوا قائم و یسلی او درود اسلام پڑھ رہے سن سرکار سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ کھڑے ہوگے درود اسلام ہی پڑھے آ جا سکتا ہے تے جدو گئے تے سرکار نے اسلام کیتا اور انہوں نے جواب دیتا اور اس تو بعد آخیہ جی پانج حضرت موسیٰ نے ارز کی تھی کہ اے اللہ دے محبوب ایک پھیرہ اور لگنا ہے اے وضوالا کم بھی موک جاڑا سا تے میں گل کر دیا سا سرکار فرمان لگے حسین میری شان زیادہ ہے میں سید المرسلین ہا امام المرسلین ہا میں وجہ تخلیق کائنات ہا میری وجہ تو کائنات بنی رابن محبت آئی کیوں محبت آئی جیدو بکھیا دے دو محبت آئی رابن نے سب تو پہلے محبت کیتی رابن محبوب میں ہاں سب تو پہلے اللہ نے منو بنایا تے شان میری زیادہ تے حضرت امام حسین ارز کردنے نانا یہ تو میرے نانا جی کی شان ہے آپ اپنے نانا جی کی شان بتائیں یہ تو میرے نانا جی کی شان ہے آپ اپنے نانا جی کی بتائیں بھئی گل سمجھ جاندی پیجے کوئی نہ حضرت امام حسین دے پوترے تواف کرنے زندے بادشاہ وقت انہوں دسیا کہ آپ دے پوترے نہیں جلدی نہ لنا لگا ارز کی تیجنام ہے وقدہ بادشاہ میرے الہی کو خدمت ہوئے آپ نے تواف دے دوران کیا کہ خموش تواف دے دوران منع گفت کو کرنے شرمندہ جا ہو گیا اس تو بعد اس تو بعد جس وقت تواف مکمل ہویا تھے انہیں بادشاہ نے پیجیا اپنے بندیاں نوں کے آل رسول نے تھے انہوں نے بلا کے لیا ہوتا آپ نے پیغام دیتا اب اٹھ کے چلے گئے انہیں بیکھے کوئی پرارے کپڑے پائنے پھٹے پائنے آکھا جی میرے لائق کوئی خدمت میں نوں ان پتہ لگے کہ تسی جناب امام حسین دے پتر پوتے میرے لائق کوئی خدمت ہے کوئی حکم آیا کہ ہاں بادشاہ دنیا دا کم ہے یا آخر ادہ کریں گا بادشاہ کہنا کہا جی آخر ادہ تے میں نہیں مطلب دنیا دی کوئی ہے اسی ضرورت کوئی آپ نے فرمایا ہاں انہوں ایک کم ہے بادشاہ جی تو میں شید کھاوانا کھا لاماں تے پھر مکھیاں بہت تنگ کر دی یعنی انہوں آخ دے میں انہوں تنگ نہ کریں مکھیاں نوں کہہ دے میں انہوں تنگ نہ کریں بادشاہ کھلنا کہا جی میں مکھیاں کس نے آپ نے فرمایا مکھیاں تیرے کل ہٹ یعنی تے کام تکی کرنا تو جا دوبارہ میں انہوں نہ بلائیں بس یہی ہے کام اس واسطے اے شانے اہلِ بہت ہے کت ہی تاورتے کوئی سید کوئی پکھا ہوئے گا کت ہی تاورتے رب دے تے سرکار نے فرمایا زکاة بھی حرام ہے میری اولاد واسطے زکاة بھی حرام ہے چونکہ اللہ نے ایسا شہنشاہ بنایا ہے ایسا شہنشاہ بنایا کہ یہ دی مثال ہی کوئی نہیں ہے یہ دی مثال ہی کوئی نہیں یونیورسٹی ویچ ہے استاذ ایک سن جامعہ ذر دے استاذ رجب الشازلی انہوں نے نام سی ایک مذہر مہین آج کل پرنسپل نے اور انٹل کالی دے اوہ کتے نوے نوے پروفیسر ہو دو گئے یہاں سی تریہا سی لگل ہے تکین لگے کہ یہ جو تخصیص کی جاتی فلان شاہ صاحب ہے سید صاحب ہے یہ غلط ہے سارے عادل اسلام کی اولاد میں کہہ جی نہیں یہ بات نہیں ہے جناب یہ بات نہیں ہے یہ بات نہیں ہے آدم علیہ السلام کی اولاد میں تو ابو جیل بھی آ رہا ہے یہ تو کوئی آپ نے بات نہیں کی ہے لیکن حدیث پاک ہے دبیل اسلام نے فرمایا ہے کہ میں اپنی آل کے لیے اپنی اولاد کے لیے صدقہ اور زکاة حرام کرتا ہوں میں نے کہہ جی یہی تخصیص بڑی ہے اور قرآن کی نص ہے سید اگر ایک اچھا کام کرتا اس کا ڈبل سواب اگر گناہ بھی ہوتا ہے تو پھر گناہ بھی ڈبل ہے یہ بھی نہیں ہے صحیحیت دوزخ دیا اگر آمد ہے پھر شاہ صاحب جی جان موجھ کے چھال ماروں پھر بادشاہ جو ہے فکڑے روکے لیکن محبت اور عقیدت مفددہ حکم فرمایا جس طرح مچھلی پانی تو بغیر نہیں رہ سکتی اس طرح تلق فرمایا کہ جس طرح مچھلی پانی تو بغیر نہیں رہ سکتی اس طرح تسیوی نا رو تو آجی اور انکساری تو باقی ہے کہ سیدنو اے لوڑنی اندھی کوئی اندھو سید صاحب یاکھے دے فیری سید صاحب اندھنے کوئی شاہ صاحب آکھے دے فیری شاہ صاحب اندھنے نامی کوئی آکھے سید تو کوئی پرواہ نہیں آگی سید دے غلام تے آئی ہے اللہ تعالیٰ اہلِ بیعت دی محبت عطا فرمایا اور جڑھا اندھر ربط ہے عطا فرمایا بس آخری سبق اے یہ جڑھا ذینچ رکھو اور جڑھا درویش کے اندھنے ہتھکار وال پھر دل یار وال جو سامنے ہے بدینہ